سابق جیرمن پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ کی نیب انکوائری کی تفصیلات سامنے آگئی سات گھڑیوں سمیت دس تحائف غیر قانونی طور پر رکھنے اور بیچنے کا الزام ہے یہ ریپورٹ دیکھئے سابق جیرمن پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ کا ایک اور کیس سامنے آگیا سات گھڑیاں خلاف قانون لینے اور بیچنے کا الزام ہے انکوائری ریپورٹ کے مطابق نیا کیس دس قیمتی تحائف خلاف قانون پاس رکھنے اور بیچنے سے مطالق ہے گراف واش، رولکس گھڑیاں، ہیرے اور سونے کے سیٹ کیس کا حصہ ہیں ہر توفے کو پہلے ریپورٹ کرنا اور توشہ خانہ میں جمع کروانا لازم ہے ریپورٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ اپنی حکومت میں توفے توشہ خانہ میں جمع کرانے اور ملکیت میں لیے بغیر ہی بیچتے رہے گراف واش کا قیمتی سیٹ بھی جمع کرائے بغیر ہی بیچ دیا گیا ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ پرائیوٹ تگمینہ ساز کی ملی بغت سے گراف واش کی خریدار کو فائدہ پہنچایا گیا نیب کے مطابق تگمینہ ساز کا توشہ خانہ سے ایمیل آنے سے پہلے ہی گھڑی کی قیمت تین کروڑ کم لگانا ملی بغت کا ثبوت ہے ریپورٹ کے مطابق گراف واش کی قیمت دس کروڑ نو لاکھ بیس ہزار روپے لگائی گئی بیس فیصد رکم دو کروڑ ایک لاکھ اٹھتر ہزار روپے سرکاری خزانے کو دیئے گئے ریپورٹ میں یہ بھی واضح کہا گیا کہ صرف تیس ہزار روپے تک کی مالیت کے تحائف مفت اپنے پاس رکھے جا سکتے ہیں